99% لوگ تربوج کے چھلکوں کے فائدے نہیں جانتے ہوں گے دوستو میں لطیب قریسی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لطیب قریسی بیسٹ گارڈنگ دوستو آپ نے تربوج کے فائدے والا ویڈیو جرور سے جرور دیکھا ہوگا نہیں دیکھا ہو تو میرے چینل پر جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تربوج سے ہمیں کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس ویڈیو کو دیکھیں کہ تربوج کے جو چھلکے ہیں وہے بھی ہمیں کیا کیا فائدے پہنچا سکتے ہیں تو دوستو تربوج کے چھلکوں کو پھینکیں نہیں ان کو سمال کر رکھیں یہ بہت کام آنے والے ہیں گرمیوں میں یدی آپ کے طلبوں میں پیروں میں جلن ہوتی ہے ہاتھ کے پنجوں پر یدی آپ کے جلن ہوتی ہے تو اس کا جو سفید والا حصہ دیکھ رہا ہے آپ کو اس حصے کو آپ اپنے طلبوں پر مساج کریں جیسے ہلکے ہاتھوں سے یدی سفید والا حصہ نکال کر اس کی مساج کریں تو آپ کی جلن ہیں پیروں میں ہاتھوں میں وحد دور ہو جائے گی دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یدی آپ کے پسینے سے بدبو آتی ہے اور بہت بری بدبو آنے کے کاران لوگ آپ سے دور بھاگتے ہیں تب آپ اس تربوج کے چھلکے کا استعمال کریں اس کا یہ جو سفید والا حصہ ہے اس حصے کو آپ اپنے سریر پر ہلکی ہلکی مساج کریں پورے سریر پر اس کی مساج کرنے سے اس کے بعد آدھے گھنٹے بعد آپ نہ لیں اس نان کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پسینے سے بدبو آنا بند ہو گئی تو دوستو اس کے بعد بھی اس کا جو فائدہ ہے وہ ہوتا ہے بالوں میں یدی آپ کے بالوں میں روسی یا پھیاس ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے بہت سے بال آپ کے جھڑ رہے ہیں تب آپ چھٹے چھٹے تکڑے کر کے سفید والے حصوں کے بالوں پر مساج کریں ہلکے ہلکے آتوں سے مساج کریں اس کے بعد پندر مٹ بعد اپنے بالوں کو دھولیں آپ کے بال سائننگ بھی آئے گی اور روسی بھی ختم ہو جائے گی تو دوستو امید ہے تربوج کے چھلکوں کی فائدے جان کر آپ بھی دوستو امید ہے ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں